ہمارے احساسات آج پروگرام میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر نظیر احمد زرگر صاحب جو کی مذہبیات کا علوم رکھتے ہیں اور اس سے قبل بھی چند مرتبہ ہماری گزارش پر یہاں تشریف لائے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف فاوری کے لیے آج بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور چونکہ ہماری جو ویور سے ان کی تعداد جو ہے دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کا جو ایک بھوم چلا ہے اس کی وجہ سے ہماری سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں ہماری ویورز جو ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اتدا میں مختصرا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو تعرف ہے تعرفی کلمات میں آپ کا تعلق ہے آپ کا کس جگہ سے اور تعلیم و تعلیمت کیا سلسلہ رہا اور یہ جو اعلیٰ تعلیم ہے پی ایج ڈی وغیرہ جو آخری کری ہے کس سبجیکٹ میں اور کہاں سے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ آدھا کرنے چاہیے کہ آپ نے موقع دیا بہت بہت شکریہ بہت اہم اور نازک پلیٹ فارم پہ آنے کا جس سے آپ جتنی خیالات اور تجربات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کو پھر شیئر کرنے کا اور ان کی ترسیل کا دوسرے تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے تو اس طرح سے اچھی باتوں کی ایک کاشتکاری جیسے ہو جاتی ہے فصل اگتی ہے اور فیلتی ہے اور معاشرے کے اندر اچھائیاں اور سچائیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے بنیاد یہی اس جیسے پلیٹ فارم بنتے ہیں اس کے لئے میں آپ کا شکریہ بات شکریہ اور رہی بات میری ذات کی میری شخصیت کی ابتداء اور آج تک آنے کی ہے تو بہت ہمبل گزری ہے میں اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں گاؤں تو بہت مشہور ہے علاقہ لیکن اس علاقے میں میں کوئی مشہور آدمی نہیں ہوں ہمارا جو گاؤں ہے جو قصبہ ہے کریری کشمیر کی تاریخ کی کوئی اسی کتاب اٹھائی ہے اور دیکھئے کہ کریری کا ذکر ہوگا اس کی وہ جگہ کہتے ہیں نا کہ شرف المکان بل مکین جائی شنیتوں شرف بسن ویلی شرف کریران چو زنم جتمو بڑھن ادیبن کلمکارن خدا سکر میں ایک بندن اس وقت ہمارے پہچان کریری میں چھے صدیوں سے آباد ایک بہت اہم جو ہے زیارت شریف ہے سید حاجی محمد مراد بخاری قاضی کشمیر رحمت اللہ اللہ تو ان کے نامی نامی سے ہم لوگوں کی پہچان ہے وہاں ان کی زیارت وہ ہے اس کے انوارات اب بھی موجود ہیں اور پھر وہاں ایک متوسط گھرانے میں میرا میں تولد ہوا میں پیدا ہوا تو سکولی تعلیم کے سوری پنیسی کرزی میڈل سکول چھے سکول ہائر سیکنڈری گوزبو پرنی پٹن سائنس مضمون اور اس نے ترجم کن بند آئی تو اس mandated سر حالان کی کراوروست تقریباً ترہن سات جہن گامنہوں مرکزی اک کارگا یہ نامی زیارت اور جوہن نامزہ شایر نامی زیارت اور سری گام دیتی پر ہوا میں پرہا ہاں سوارے گام سمس پرنی وہ تشو مرکزی اک جاہا تحصیل مقام سائنس پارنک خدر گوز بیلیون ٹویلت پارن گریجویشن کر میں میڈیکل سبجیکٹ مگر گریجویشن دوران دینی کتاب پارون لکھن وغیرہ تمپت کر میں سبجیکٹ چینج کشمیر انورسٹی پی ایش ڈی پی ایش ڈی گو میں شہست ایواڈ پی ایش ڈی ایس مزوز میں اسلامی پرسپیکٹو پیس اینڈ جیسٹیس ایش ڈی روائل کر میں آربی ایس مزوز پارنک خدر گریجویشن پارنک خدر عربی پر ترجم انگریزی پر ترجم دون ترین زبانی مزوز پر ترجم تیو کریت ہے کتاب کتاب پبلش گمتش پبلش گست پاتا ایمان ایش تری ایش چھا سان موضواتاً انہیز تیمان ہنسا تری ایش تیش ہمان تیمو چیز وست ایش تی کریاز توی موضو ایمی گارزو کے کانساں کتاں پیٹکارت روح ہو روشنی تو جی زریجی ایمزان کیا مانوزایت چھی ایمزان. ڈیگریڈیشن آف مورال ویلیوز چھوکہ سامل کے نزگی بڑا تنزلک شکار چھوکہ سامل اکھلے کی معاملات چھوکہ اگر تاہم بروانٹ یا سو تہنی زان ان کے وسی علم کے روشنی میں تو تاہی کہ اخلاق قادمانہ ہوئی سی یا جن حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تاہیمان شاہر کوئی بہتر سو یہ اخلاق بہتر چھوکہ یہ اخلاق کیا چھوکہ اگر اس ڈیفنیشن کار رہو ڈیفائن کار رہو یہ اخلاق کیا آئی سیمش دیفنیشن ہے کہ ہر کل موہر الگ الگ انداز اوچھت اوچھت ہیم تیری کی مذہب یوان چھو مذہب چھو دون سطحان پر ایک اس انسان سے تعلقات استوار کر رہا بنیدیش اکسو سی ڈائمنشنل ٹرائنگیولر ریلیشنشپ انسان امسود خدا بے ریسٹ اپ دی کریشن کائنات انسان کائنات خدا انسان است خدای سن تعلق چھو مذہب کرا کئیم یا ابادات چھوانا اور انسان سن تا مخلوقوک تعلق چھو اللہ مذہب کئیم کرا یا اخلاق کئیم بندس تا بندس چھو اعبادت اک تعلق بندس تا بندس تعلق اخلاق اخلاق سیتن چھو گزا معاشر قئیم انسان انہوں اس وجود چھو حیوان انہیں نیش مختلف حیوان تیش اخی کس پر انہ سارے باہمی تم تیش اخی کس اکار باکاری سوچے تینس فطری اک مجبوری لیکن انسانان چھو اندر کنیت اللہ تعالیٰ نے اک سوچ اک زمیر اک مقصد اک اک فکر کرمز آتا یم کس بنیاد اس پر تیمو اخی کس اکار باکار چھوان پانوین اخلاقی تعلقات چھو کئیم کرا موی فیش مانگان تو موی فیش دیوان ک بتانے دائے سوچے تاکر کرنے طور پورے کس بر spatial سبت سوچے پرت کرم نیادались اس Celine اکس اکر data انسان حضل طرح انسان طرح انسان طرح اسم طرح اس کے لئے اک جو انسان روان یاد آت audس یا آپ کو ڈقی رہی ہے یام ساتھ ان دوخت باس ان اب رسان کی ارسپیو مسئلہ اقترین اسلام کیا رسان کیا امور ایم باری مزہب چا مرسول کے لئے اگر او آمد ، اگر رسانات عباس میں اگر آپ ساتھ ایک مرسول کے لئے وقت جیگر ساتھ اگرار نسان کا اگرار نسان رسانغار نسان رسانوڈی ایسی اپترین اپس ایسان اگرار نسان جیسیم ساتھ اگر رسانوڈی مذہب شہر دریافت کرنا ہے کہ انسان کو سکتے ہیں آپ کے تلاش کیا ہے مذہب آپ کو ایک تلاش میں لگاتا ہے آپ کے تلاش کیا ہے پانے کی آپ کو خود کو پانے کی تلاش ہے آپ خود کو پائے آپ کہاں ہے آپ کو سکتے ہیں شخص روو مات ہے سکا Сرو میں نے اس پانے اس پا تھے بکوس کیا کہ آس کو چھوٹ ہوں تو جب آپ یہ پہچانتے ہیں من عرف نفسہ ہو فقط عرف عرب ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پنن پان پرز نہ ہو تو لوب لوب خود آئے جب آپ اپنی شاناخت سے واقف ہو جاتے ہیں اپنے کو پہچانتے ہیں تو اپنے میں اندر میں آپ داخل ہو کر کے اپنی بھاوناؤں کو اپنی اندر کی چیزوں کو دیکھ کر اس آئینے سے سب کو دیکھیں سب ایک آپ کو معلوم ہو جائیں سارے ایک ہو جائیں تو اخلاق اکسور چاہتے ہیں چاہتے ہیں آپ کو دیکھیں معلوم ہوج MAY عمل نہیں پانو کاری عمل نہیں پانو کاری یا کہ ا کیا تو اپنی اپنے ایسیتے ہیں صحیح حقیقت کچھ ani انسان میں کچھ خدایتی genuine انسان میں کچھ اٹھ 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 صداقت کہ اس لی اکی تو اس لینے نیجم فرائے مذہب دیکھے ہیں مذہباً موجود تفاوت گو سکو انسانن ہون تد بنیاد یہ ہر کنسی پننن انخ لگ تو حقیقت تصلے گی مختلف رنگ بوچھی وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں everything looks pale to a gentis a patient تمیس سوری باسان زر دیں اصل میں آپ نے کس کلر کی اینک پہنی ہوئی ہے آپ حقیقت کو اسی کلر میں دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ حقیقت ایک ہی ہے اور بے رنگ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ جو اینک ہے وہ اینک ہی نکال دیں جب ہم ننگی آنکھ سے دنیا کو دیکھیں گے ہر کوئی دیکھے گا تو ہر کسی کو دنیا ایک جیسی نظر آئی پھر انسان اور انسانوں میں تفاوت بلکل نہیں ہوگا اور اس میں وہ جو علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شہر ہے کہ آپ نے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ جو اخلاقیات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اگر ایسیٓ پرانے وقت اچھ کرا آئی اگر ایسیٓ پرانے وقت اچھ کرا اگر اس پرانے وقت چکر کرا چوانچا مستوانا ہے تیلیو سادرہ پال رہا تیلیو محبت مائی محبت تیلیو سکرا انسان آخر کس بہتاری ہوا اگرش ایسیٓ پہنچیم ایسیٓ پڑ میں پانشوں دہیلی اگر ایسیٓ پانی ساماجیش کھ کرا رہا ہو یا سماجہ سمجھتے گو وار یا فیئر بگل میشن فادر دپان کہ امسات ایسے پروان مکان بنو میشن مشمد سکی ہیں دوپن ایسا سچنل لیور چارجز کی ہی لیگ میں تائمیز بلکل ہم سایے ساکھے کسی ہوا ٹھیک تو تائمی ایک مطلب شئی کی امسات بیاخ ایسا آسان تیمیس تیس سادنگ آسان تو یک تصوری ہو سنے بات پھلا ایسا کھاوان چائے چوٹا آسان کھاوان دیوان تیت پڑا سایے کاران کاد اس پڑا اس کارا ہیم چیز نباوان مگر وین یا پیڑی ہے مٹیریلسٹک ورلڈ بھینیو وان گئی ایسے ایسا سو زہن سمجی پونس وونس چا مدیت چایے یہ مو چیزو تشا بخصان کی یہ ماد پرستی ہوند چک اک روال احم روال کام روال یا شاید چھن سات مز کان روالی تھا ایسا اخلاقیات کی ایسا اخلاقیات کی ایسا اخلاقیات کی ایسا اخلاقیات کی ایسا تانس زلوک شکار گیا سان اخلاقیات اما سی آماد پرستی ہوند کان روال تای باسا ساری خود برون دنبا ایم اک شکایت کر با ایسا طالب علم ایسا اصطاد ایسا بچان پرناوا تقریبا پیت میں پندہ ہوئی ریپرشز با انوارسٹی مز پرناوا ایم چیزوں کچھ میں تجربت کی یہ ساری کمزوری شخصین اس تیلیمی نظام اسماز ایم ایسا پننگ کلچرس یہ من تو یہ قات کران شکل مثلا تو انہوں نے انڈین نالیج سسٹم اگر نالیج سسٹم انہوں میں شاید اقتلاب نالیج سسٹم آکھ کے ہیں نالیج آکھ کنٹینویٹی آکھ تو یہ نہیں تو توی مذاہب انہوں نے مشرقی ممالک شخصیم انہوں نے تحظیم نہیں تو توی اور یورپ مغرب یہ تھی زبردست مہدی انقلابات آئے پتہ سوشلیزم کپچلیزم وگرہ سترائی تو توی کرتے ہوتے نظر انداز تو یہ تو موجود تعلیمی نظام چونہاں مشرقی انسان ہیں دیے بود و باشکت طرز زندگی تھی طرز حیات نظری زندگی صحیحاں بلکل توی ملتا ہوا بلکل نہیں تعلیمی نظام چونہاں ایتا مادیت ایتا مادیگت تو شو بنیامی تو وہ واشنگ مشین تو شو اکموڈیٹی آکھ تو اگر تحکاں چیز کرون تو شو تکا کمپیوٹر چلاون تو مارکٹس موشتے جونو دانت داری تو یہ گو تھا ان پر نیگہریا ہے شو نکا مارکٹس موشتے جونو کی ہیں یہ چیز تعلیمی نظام چونہاں تینجبل ہے اس جو انہوں نے بروٹ اس دپاں انسانو شکومت تقوی کوتا شو سو 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 اب آپ خود بتائیں انسانوں کی قیمت کیا رہے گی ایک تو یہ کمزوری تعلیم نظام میں ہے دوسری بات یہ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کجل دیتے ہیں آج وقت ہی نہیں ہے بھائی کے پاس کے بہن کے پاس وہ چلا جائے وقت نہیں ہے اور جب وقت نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں جب غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں تو جسے انگریزی میں سینیسزم بولتے ہیں وہ اندر اندر سینوں میں پنپتا ہے پنپتا ہے پنپتا ہے تو رشتوں میں دوریاں ہو جاتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وقت ہم وقت ہمارے پاس نہیں بہت سے دعات پران ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں پڑھ رہا تھا کل بڑا خوبصور مجھے اتنا اچھا لگا ہو دبان ربنزوز لیکید کے آخ زمانہ سا ہوا کہ کہ دو اسے سامان ایک چھوٹی سی کوشش آج ہم گوڈ ماننگ جن کے کے ذریعے کر رہے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر نزیر مزرگر صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ سرسر اقلام جاری رہے گا گوڈ ماننگ جن کے پروگرام ہے آج سٹوڈیو میں جو معزز شخصیت تشریف فرما ہے یہ ہے ڈاکٹر نزیر مزرگر صاحب جیکر ایلی جو سکولر ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب اخلاق کی بات ہم کر رہے تھے خسن اخلاق اخلاق کو رہے ڈیفائن تھے تو انہوں نے بڑھ زبرزہ سے کی معاملات جو اخلاقیات کا ذکر ہے وہ بلکل بندے اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے جو اس کی معاملات ہوں گے تو یہ صرف خسن اخلاق خسن اخلاق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ تقید قرمت مذہب میں بھی اس پہ بڑی دلالت کی گئی ہے تو خسن اخلاق کا حتمانہ ہوئی ہے تو خسن اخلاق حق دار کے منیوز آرز کرنے کے گائری پیڑھائی شروعات کے کم کم معاملات چیتے ہیں یہ تدلنے سے ہمیں حکم و ظہر ہے ایک درجہ ہے کہ اچھے ہی کر تو اس واپس اچھے ہی اخ درجہ شو نمکریو کوئی سے اچھے ہی مگر نمکریو برائی تک لیکن آلہ درجہ ہے جو آپ سے برائی کرے اس سے آپ اچھے ہی کریں یہ اصل میں آلہ درجہ ہے سلمن کا تاک اس سے جوڑو جو تس سے کاتے جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کرتے ہیں اب یہ اہم ہے المدین پاک بسیاونا بستی بسیاو بستیاں ہی تھی بسنی بنیاد کیا اوشو کیا شو مدیت کیا گئی یہ ساتھ بستی بسان چھے سڑک گسن آسنی صعب گسن آسنی بجلی گسن آسنی تا فیسیلیٹیز گسن آسنی ٹھیک شو اسے انسانی آرہا مجد آسنی یہاں ضرورت لیکن انسانیت ضرورت کیا شو انسان سے ضرورت چاہیے آپ فیزیکری شایسیم چیز ضرورت انسانیت چاہیے احمانویت آکھا انسانیت چاہیے ضرورت کیا شو یہ بنیاد اخلاق چاہیے تمہیں ضرورت چاہیے یہ توی مدین بساو مکان غشو انتصاد ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر دکت من دارسو انسانیت چاہیے کہ انسانیت چاہیے لکن چپانویں لسن تو بسن تو ان کو کیا فرمایا فرمایا کہ آپ شو السلام سلام اجاو ہر کنس کران انسانیت چاہیے مہاں بڑے 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 تو اسو اگر تو گویڈ گشن کنجائے درائیو کاران کاران کنجائے بیکس باس کی تحکروں سو پریشن بالکل سو گاڑی وول چوتے بالکل سائیڈ اسم زیون جو سجد شیش بون والا four Aqshu salam سلام قرو مرا فرائی نمبر دو اتعم الطعام ایک دوسرے کو کھلاو گھرا انہوں انترشدہ رشتے قائم کرو رشتے جوڑو کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم کو دنیا میں لاتے ہیں اور کچھ رشتے ہم ایسے ہیں جن کو ہماری دنیا بناتی ہے کچھ رشتے ہماری دنیا کو بناتی ہے ماں اور باپ دادا اور دادی کچھ رشتے دنیا میں آ کر کے ہم بناتے ہیں سسرال شوہر بیوی وہ بعد میں ہمارے سے دنیا میں بنتے ہیں وہ ہماری جڑے بنتے ہیں یہ ہماری شاکھیں بنتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی درگت کی شاکھوں کو پانی دیں تو جڑے مضبوط ہو جائیں گی اور ایسا بھی ہو نہیں سکتا کہ آپ جڑوں کو مضبوط کریں گے شاکھیں کمزور ہو جائیں گی تو آپ دونوں چیزوں کی طرف جڑ کو مضبوط کیجئے شاکھ کمزور نہیں رہے گی وہ بھی مضبوط ہو جائے گی اس طرح سے درخت سمجھ لیجئے ہمارا معاشرہ ہے اس کی جڑوں میں ایک رشتے ہیں اور اس کی شاکھوں میں ایک رشتے ہیں تو آپ دونوں کا خیال کریں گے تو یہ درخت اور تناور ہو جائے گا اور پھلے گا پھولے گا اس میں یہ ہے کہ ایس سری انسان چھے کمزور بتش اس کمزور تحت مسجل چھے کمزوری رشتے اور تعلقات اور معاشرہ قائم ہوتا اس لئے نہیں کہ ہم اچھائیوں کو قبول کریں بلکہ ہم کمزوریوں کو معاف کریں یہ زیادہ بڑی بات ہے کیونکہ انسان چھے کمزوری اس میں پھرشت ہاتھ نیکی کریو تو یہ اچھا ہی کریو تو ایک دو میں یوں مبارکہ سون کی بچتے ہیں دس پاس سورے گی سارے سورے گی سارے ہاتھ تو ہم نے یہ کریں کہ ان خوبصورت یادوں کو یاد کریں عبادت گرشن ہے عبادت خانہ مسجد چھے بڑی بھی یہ چھتی کمیونیٹی سنٹر یہ پانچان وقتاً مسجد سامان چھے تمنیش طرح ہم فکرے اشعہ کا کس ہمزہ آئے بلکل آج چھے کالنیز بنائے ین پیٹن اربانائزیشن گئی اشعہ آئے گامو پیٹن اس لئے ملازم تعلیم بنائے ملازم تعلیم کر بھی تک ایک قائم ہے بوسوس میون مولو اس کا زمین داری بلکل ملازم زمین داری گے کھاتا صحیح کا اشعہ اشعہ یہ ہے تمالانا بدل جائے پر میں خود دروگ تا تو اس میں یہ گرے نہیں آنا اپنے آئی آج چھے لیو خود گلزارم سے بڑا خوبصورت پر میں اپنے پر سو یاد اب میں راشن کی قطاروں میں نظر آتا ہوں اپنے کھیتوں سے بچھڑنے کی صداف آتا ہوں آج چھے اکتا کھا تشیر زمین دار سو لڑکشو بنا اگری کلچرل آفیسر ٹھیک وہ شیو آپ سے سمزن لوکن سائنسی طور پر بنا اگری کلچر کے پنن بڑھ رہی تھی یہ شو لوکن ونان پنن سائنس مگر پنن گر چھے ایک خیت مقلوم تاکن بڑھ رہی تھی یا جماں بیس اب یہ اربنیزیشن ہوگی ہم یہاں آئے جب ہم سٹی میں بسے ہماری نوکری کا مسئلہ ہے والدین کو ادھر سے اکھاڑ کے لائے اپنے ساتھ تیمشو دوہس دیوار آسان سڑکوش ہیں تیمان جن سپرون ان دوہس کے ہیں تیمان جن سپرون تلکل کے ہیں تیمان جن سم امکاپ لسکاکس تلکل کے لئے کے ہیں تو وہ یادیں ان کی بکھر چاہتے ہیں بگر ہر ڈاکسو بیتنس یہ آقات ایڈ کیاچ کی توہی سنکے ذکر کرو یہ شو بڑا اہم تک آئیزی ایک تعلق تو قانونی ہے یہاں یہ سوشل کانٹریکٹ ہے جس سے مہر قائم ہوتا ہے جس سے نان نفقہ اور سکنا کھانا پینا پہننا اور مکان یہ شوہر پر لازم ہے یہاں یہ قانونی اور سوشل کانٹریکٹ بنتا ہے باقی ساری زندگی اخلاقی ہے پر چن ہر اکنی آسان قانونی مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ کا گھر دھونوں کا ہے تو گھر کے مسائل کو باہمی مشوروں سے تائی کیجئے مسائل بھی دھونوں کے یہاں مسائل کب کھڑا ہو جاتے ہیں چھوونی نافن سنن کی یہی سے اصل میں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نام تو رکھا شریعہ کے حیات لیکن آپ کو میری زندگی سے تعلق نہیں مجھے آپ کی زندگی سے تعلق نہیں ہے حیات کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو حیات کے مسئلے اب مشترک ہو گئے ابھی حیات الگ تھی جب شریعہ کے حیات کر دیا مطلب کیا ہوا کہ میری زندگی کے معاملات میں آپ کا دخل ہوگا اور آپ کی زندگی کے معاملات میں میرا دخل ہوگا جب آپ باہمی انحصار کے ساتھ باہمی مشوروں کے ساتھ اب اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بیچ کی جو کھلا ہے وہ دور ہو جائیں گے اور تامیک آسر پیپر مہباسان بچن پیٹ بہت جنکل کے بارے راست پڑ گئے ہے اور آج کل جب ہم دیکھ رہے ہیں اکثر جو ہم کومنٹس کرتے ہیں اس وقت چاہے آپ کلاس روم میں کریں ہم یہاں پہ کریں وائز جو ہیں وہ ممبروں پہ کریں یا جو سوشل ریپار مرس ہوتے ہیں وہ مختلف سمبوزیاں میں کریں وہ یہ کہ شوری بگڑے ہیں اکثر جو اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ ہوتا ہے کہ بچے بگڑ گئے ہیں بچوں میں زیوٹ کونسی چھونے شوریس چھونے ہائی ہی شوریس چھونے باکہ چھونے ویتان چھونے شوری یحشو اور گریانز یہ جو مختلف چیزیں اتنی ساری چیزیں ہم بچوں کے ساتھ ہم نے شاید توقعات اتنی زیادہ رکھی ہیں یا پھر واقعیتاً وہ خراب ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے جو ان سب چیزوں ہم تھوڑا سا گوھر کریں اس پہ کہ بچوں میں جو اخلاقیات کا فقدان ہے یہ بچن ملجم زنیم اخلاقیات کے معاملات گئی تھوڑا سا نہیں وہ بہت حد تک یہ تنزل کے شکار ہو گئے تو کیا وہ جو ہاتھ ہیں کیا ہماری تربیت خراب ہو گئی یا ان کی سمجھ نہیں رہی وہ یا جنریشن گیپس ہو گئی یا پھر یہ ہوا کہ دنیا نے اتنی تیز ترقی کی کہ وہ شاید اس ترقی کی رفتار کو بانپ رہے ہیں ہم شاید اس چیز کے لئے تیار نہیں ہیں اس کا مفصل جواب اب تیار رکھیں چیز کے لئے ہوا موونیندار جین کی یہ چیز پڑا ہم موز پر کات کریں میاباس آمیندار جز روؤر چیز اس نے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے انا میاباس آمیندار جز روس روز پڑا ایمہ اقصر ہوگی جنریشن گو ہے والدین میں ایکسر شکاییتی ہوئی ارشانے فیس بکنی باقین ساتشن پر وہ پرنت سر Leah جوز پتیر گائی روز کو سر روز پر دنیا وہ پیرنٹ دکھا رہا تھا تو مگر یہ حساس میں بہت چیشی کس کے انچے میں سے بہیو کر رہا کہ ایون لائیو کو اس طرح ساتن چالاند کی کچھ ایک ذمہ دار تھا کیا ساجبہ آپ چاہتے ہیں میرا ذہن فلسفیانہ سوچتا ہے جلدی ہم نے اساجزہ سے فلسفہ پڑھا بھی ہے آپ نے جو جملہ بھی استعمال کیا بچے بگڑ گئے تو بگڑ گئے کی جو ترتیب ہے اس جملے کی میرا ذہن اسی طرح پہلے گیا بچے بگڑ گئے ہم نے بنایا کب تھا ان کو بگڑ گئے بگڑ گئے تو تب ہی ہم کہیں جب بنایا تھا پہلے پھر وہ اسباب دیکھیں بگڑ کس چیز سے گئے ہم نے شروع سے ہی ان کو بگاڑ میں ہی ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جس ماحول میں بچے کو ڈالا وہ ماحول خود بگڑا ہوا تھا جب وہ پائدہ ہوا آنکھ کھولی تو میاں بیوی میں چپ کلش اللہ کی اقدار کی پاسداری اس نے والدین کے اندر دیکھی نہیں صحیح اور چلنا نہ چیکھنا وہ اس نے خود والدین کے اندر دیکھا ایک دوسرے کو وقت نہیں دیا ہم سے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے سوسائیڈل تھارٹس پیدا ہو رہی ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کیوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور جب والدین کے ایک حدیث میں لکھا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کی قدر نہیں کرو گے تو گھر کے سکون سے محروم ہو جاؤ گے اور پھر تم یہی سکون دوسری جگہوں پہ ڈونڈنا شروع کرو گے اور اس سے اور تمہاری زندگی مزید برباد ہو جائے گی اور بہت بے اعتمادی زندگی میں پیدا ہو جائے گی جب اس سطح پر بے اعتمادی ہو تو بچوں کو آپ صرف کھالی واز سے ٹھیک نہیں کریں گے شروع کی لیول پہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ مارل کا درس نہیں دیں گے بچوں کو مارل کا ماحول دکھائیے وہ خود اس کو کیچ کر دے جائیں گے سب سے پہلی بات والدین خود اپنے تعلقات درست کریں بچے خود بخود اسی کالب میں ڈلتے چلے جائیں گے ایک نمبر دو والدین یہ فار گراٹیڈ لیتے ہیں کہ بچوں کو ہم نیچی سطح پہ سمجھ کر ان کو پکاریں ان کو اس طرح سے بات کریں وہ ہمارے چھوٹے ہیں ہم ان کے بڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے اس انداز کو لے لیتے ہیں اور آپ اس میں بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں اگر آپ چھوٹے بچے سے آپ کہہ کر کے بات کریں اور اس کا اکرام کریں عدب دیں وہ اس کو اس طرح سے لیتا ہے ایک ایکشم کی طرح وہ یہی انداز اپنے بھائی سے بھی اور یہی انداز اپنی بہن کے ساتھ بھی کرتا ہے اگر آپ اس بچے کو نیچے رکھ کر کے اس کو جڑکیں اس پر روب جمائیں تو یہی انداز لے کر دوسروں کے ساتھ بھی بات کرتا ہے اس کے بعد جب اس کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اس عمر میں ایک ایسا انقلاب تین ایج میں بچے میں ہوتا ہے اس وقت بچہ جو ہے جس سٹیج پر ہوتا ہے اس کو سنانے سے زیادہ اس کی سننی چاہیے بچوں کو وقت دیجئے ان کی سنیے میں ایک جان پر نسیحت تو پرانے وقت اس کوشت آکوئی یا اس کوشت آسان مجبوراً اس پانس بچے شبت گھر اسمزتی میں اس ایک سی کامر اسمز بیعوا پتہ اس بات تکھا ہوا یاگ جا آزار شے پانچن بچن پانس کامرہ ایم اک نقصان چی کی کونشن کشنش بیعوا سیریچ مانا محسوسیو کامرسی مزتو ارناشت بکیمتی تیمشکوام دستر خان بکھر گیا ایک دستر خان پر بیٹھے نہیں پتہ چلتا کہ کون بیمار ہے کس کو پریشہ نہیں ہے کون کتنا کھا سکتا ہے کون کتنا نہیں کھا سکتا ہے ہر آدمی الگ الگ کمرے میں بیٹھ گیا تو شاید ان ایسے زیادہ کمروں تیزہ والی ہے کوئی کمروں اس اصلیت موجتی تھی اس اتی نائن تھی اس اتی مولتی اور اس کے بعد جو ہے نیوکلر فیملی ٹھیک ہے اچھی ہے نیوکلر فیملی کا بڑا فائدہ بھی ہے لیکن کن کن ساتھ اس تیم جوائنٹ فیملیز دی آسان یہ اتی نائن دلیل آسان نائن دلیل آسان سکون اس ایک ایتت پوڑے گا سا آج اس سکون چیزان ماز ساڑا میں بیٹھے تشو پانون لڑکر تو شو کھینچن امسی اصل دیوان پالو پشاک امسی دیوان لیپ ٹاپ امسی آنان موبائل فون امسی آنان موٹر سیکر امس آنان پانس انو نو نو تاہی مگر تو شو ایت مزن خوش دل کے چیز سکون اگر یہ چیزان ماز آسی ہے تو شو تاہی نشہ آسین چیز در تو ایت خوش دل کے چیز سکون تو ذہن اس مز تو شو کہتا ہے محسوس کرا تو اپنے سکون اور امسی آنان کو جب آپ تعلقات میں ڈونڈیں گے تو تعلقات سے ہی آپ خوش ہو جائیں گے لیکن ہم خودگرزی اور لالج کے اتنے شکار ہو گئے آچو کشرو دانا غنمت اہم ہے تو اندھم کیا یہ چیز پہتا ہے تو اندھم کیا دون بائبارین انتہ بینن بائین دی پانوین گے لالج نے اس کو خاند ستھا روت ستھا رسولات ڈاک سب تاہی کرو بہترین انداز رسولات کہ از دوازی زندگی کیس گئی ساستان تو کس گئی سو بیہتر تو تات سویشید منو تے پیرنٹسان سنسے کیا رسپونسبلیٹی جائی سوائن پاکو ہنہ پرو ماشر اسم جو بیتی کانت تابقا مثال کی طور پر سوائن وائز حضرات سوائن مولانا صاحب یا باقی تو اندھم کیا رول چیتی کیا سب میشہ پانوین اک اپنوان اک اپینین کافتا توی کرو اکس اتفاق کی میشہ بسان آزش بڑا ضرورت سانن مولیس سبن یوتی تم جمع دو سو آگانٹ یا اردنورت نیمان چی تم کرن لایو مستان پر کاث کی مونکس اگزسٹ شگسان سانن معاشر نمز مونکس ام چی میں بسان زیاد ضرورت تو احکیش آن حوالوان حقیقت چینا اس ونان چی اسلام چی آلم گیر دین تم مطلقو ہر زمان کل مسائل حال تشو اد دین اسمزن سو حال کتو پیش ام ساتن گوڑ تم زمان اک مسائل مولو ماس ملکل اگر اس حال پتا آشی مگر مسئل پتا آشنن کی اس لئے شو اکی جائے اللہ ما انوار شاہ کشمیری رحم ملکش زکر کرن کشیرین تم مطلق فرما اللہ ما اقبال اکی جائے کہ عالمی اسلام کے مسائل حال چھو دونے انسانوں نے آتی زی انسان چھ پور عالم یہ مسئلہ حال کرن فرما آشن اللہ ما انوار شاہ کشمیری بیاس شوز بپانے پھر اس کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سوال ہے اور شاہ صاحب کے پاس جواب ہے تو جس کے پاس جواب ہے وہ ہمارے علماء کے پاس ہے لیکن سوال شاہد ہم کوچا گرد بتا سکتے ہیں ہم ان جگہوں پر ہوتے ہیں دن بر میں سکولوں میں کالجوں میں گلیوں میں کوچوں میں ہم جانتے ہیں کہ تباہیاں کہاں ہیں برایاں کہاں ہیں کتنی ہیں اور وہ لوگ نیک ہیں چار دیواریوں میں ہوتے ہیں نیکی کے مال میں اگر ان کا دانشوروں کے ساتھ اور عوام میں سنجیدہ طبقی کے ساتھ رابطہ رہے انٹریکشن رہے آپس کے تعلقات رہے تو وہ ان سے مسائل معلوم کریں اور ان سے جواب مل جائے وہ اندرکشن رہے یہ بہت زیمین شاید ایم کھردر کہیشو بڑا اکسو دویٹیبل چیزاک راتوز بسیر پران گریتات اس مجھوس لیکید کہ ایسی یا تسی کیا ایسی برادرین کیا لوگای سینس پر آگام رسیس سامنکین پاتھ وطیمان پانی ایبادتوک مجیدنہ بیاسمز اسی طبیمان پانی ایبادتوک تیمیدنہ بسیاری ایبادتوک دویٹیبل چیزاک موسیقی 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 کمیونیٹی سینٹر تیت پہنے میں وہ مسجد چسون لائبری ری تی مسجد چسون مکتب تی مسجد چسون مدرس تی مکنن ستیگ سی تی حرمین شریف حقہ مدینہ تاچہ مسجد مز کلاس رٹا تاچہ مسجد مز پرناوا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رسمات تی تو اس لئے اعتبار ہے کہ اگر اس مساجد تاریخ کی ستنازر رسمات بچی تیمونیشن سوئی کم ہمو واری ازاد کم ممواز تبلیغ علاوہ معاشرک مسئیر نظریتال خیت پانوین سمون بہون قاتبات کریں مشیات میں اگر تیمہ اجازت دیو اکشہیر شوانا گم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں میری سوچ کی بلندی میری حمتوں کی پستی سوچتا تو میں بہت کچھ ہوں لیکن کرے کھوڑ بلد اکیٹ بشیز امد خطر یہ تجویز ایسان دین کی امدو چھوٹی ایسا اور آپ نے بڑا ایک خوبصورت جمعہ یہ فرمایا کہ اخلاقیات ہم سخار نہیں سکتے ہیں اخلاقیات جو ہے وہ جب ہم اپنا ہیں تو دوسرا خود سیکھے گا جیسے کہ آپ نے بچوں کے حوالے سے بڑا خوبصورت کہا تو یہ جو سکھانے اور سکھانے کا عمل ہے ہمیں چاہیے کہ اخلاقیات کے حوالے سے ہم مزید حس رہیں اور اپنائیں ایسے اخلاقیات کو جن سے ہمارے سماج کو ہمارے خود پہلے ہمارے گھر کو ہمارے گھر والوں کو پورے جو برادری ہے جس میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک اثر انداز شخصیت کی طور پہ ہم مانے جائیں کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں کاش ہم بھی ایسی ہو جائیں آپ نے اس موضوع پہ تفصیلاں گفتگو کی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے نو بج رہے ہیں اور وقت کی پابندی کے سلام کرتے ہوئے ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کریں گے آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے